لگتا تھا کہ رتن ٹاٹا پورے جیون بھر ہمارے جیون بھر آنے والے جیون میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ کچھ لوگ آپ ان کو ہمیشہ ملتے نہیں ہیں بات ان کا احساس دیش کے انفرسٹرکچر میں نظر آتا ہے دیش کے چیریٹی انسٹیوشن میں نظر آتا ہے دیش کے آب و ہوا میں نظر آتا ہے اچھائی میں نظر آتا ہے تو آج میں کہوں گا کہ دیش نے اپنا ایک رتن کھو دیا ہے اور ان کا نام تھا رتن ٹاٹا میری ملاقات ان سے کچھ سال پہلے لندن میں ہوئی تھی بکنگم گیٹ میں ان کا ایک تاج کا ہوتل ہے تو مجھے ملے تھے اور پانچ سات منٹ تک بات کرتے رہے اور پھر بولے کہ ای لائکیر کومیڈیز آپ ای لاف ون ای سی یو سمتائم ای لائکیر کومیڈیز بات اس کے علاوہ کسی انسان کو اگر اپنا آدرش بنانا ہے تو اس میں رتن ٹاٹا سب سے اوپر نمبر پر آئیں گے چاہے وہ چیارٹی کے نام پر ہو چاہے وہ گیونگ کے نام پر ہو چاہے وہ پرنسپلز کے نام پر ہو چاہے وہ انکروں کے نام پر ہو اور کس طرح سے کوائٹلی کام اچھا کرنا چاہیے بہت 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 بڑی شہتی ہوئی ہے جو بہرت کے اصلی رتن تھے ٹاٹا جی انسان پر رواس ہوا ہے اس سمند میں میں نے ایک آٹھوٹ کا پہلے سے چیتے کیا ہے اس کے ساتھ الویدہ لکھا ہے اور اس پر سے کام نہ کیا ہے کہ اس پر آسما کو شانپی دے ہمارے یہاں تو محابرہ تھا کہ اپنے آپ کو ٹاٹا پر سمجھتا ہے کیا تو یہ ویسے ٹاٹا ہیں جن کو کبھی ٹاٹا کرنے کا دل نہیں کرے گا But ان کی لگسی اچھائی کی goodness کی charity کی principles کی authenticity کی I think ہمارے لیے ایک پرنات مکسروت رہے گی اور ان کا نام ہمیشہ بھارت میں نہیں بلکہ پورے وشhart میں روشن رہے گا Because he is a symbol of goodness ایسا اگر میں دس پرسنٹ بھی بن سکوں تو میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش